دا لائف ہسٹری آف کال یونگ انٹروورٹ ایکسٹروورٹ اینڈ دا انکانشیس دا میجر ورک بہائنڈ کال یونگ دوستو کال یونگ چھبیس جولائے اٹھارہ سو پچھتر میں کیسویل سویڈزر لینڈ میں پیدا ہوئے کال یونگ کے فادر کا نام پیسٹر تھا کال یونگ کے فادر کے بیسکلی چار بیٹے تھے اور ان چار بیٹوں میں سے جسٹ کال یونگ ہی موسٹلی سروائیو کر بایا کیونکہ کال یونگ کی مدر بیسکلی ڈپریشن کی شکار تھی کال یونگ اور اس کی فیملی کیسویل سے بیسل کی طرف مو ہو گئے جب کال یونگ صرف چار سال کا تھا کال یونگ بچپن سے ہی اکیلا رہنا بہت پسند کرتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ انٹروورٹ تھا اٹھارہ سو ستاسی کی بات ہے کہ جب کال یونگ کی عمر بارہ سال کی تھی تو اس کے ساتھ ایک میجر انسیڈنٹ ہوا اس کے بیسکلی ایک کلاس میٹ نے اسے جو ہے دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے کال یونگ کا سر نیچے جا کے زمین پہ لگا تھا زمین پہ لگنے کی وجہ سے کال یونگ انکانشس کا شکار ہو گیا اور اس انسیڈنٹ کا ریزرٹ یہ ہوا کہ کال یونگ کو نیوروٹک فینٹنگ سپلز ہونا سٹارٹ ہو گیا جس کی وجہ سے نہ صرف وہ اپنی سٹڈی یعنی پڑھائی پہ فوکس کر پا رہا تھا بلکہ اپنے ڈیلی روٹین کے موسلی کام بھی نہیں کر پا رہا تھا اس نیوروٹک فینٹنگ کی وجہ سے کال یونگ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب شاید وہ سکول کو سکول میں اچھا سے پرفارم نہیں کر پائے گا جس کی وجہ سے اس کو مجبوراً سکول چھوڑنا پڑا تقریباً سکس منتھ تک وہ گھر پہ گی رہا اور موسلی ڈاکٹرز نے اس کی فیملی کو یہ بتایا کہ اسے اپی لیپسی ہو چکی ہے یہ اپی لیپسی کا شکار ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ حقیقت وہ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہم حقیقت اور اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ہم اپنے فیوچر کو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر ہم تہیا کر لیں ایک دن کال یونگ نے اپنے فادر کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا کہ کال یونگ اب ان کا بڑھاپے کا سہارا نہیں بن پائے گا کیونکہ وہ تو خود پیشنٹ ہے اور اب شاید اسے بڑھاپا ایسے ہی گزارنا پڑے گا یہ بات کال یونگ کو بہت زیادہ ہٹ ہوئی اور کال یونگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ اپنی اٹینشن کو واپس اکیڈمک ڈیوریشن کی طرف لاکر آگے بڑھے گا تب سے ہی کال یونگ نے اپنی سٹڈی کو دوبارہ کنٹینیو کیا اور وہ والا دن تھا اور آج والا دن ہے کہ کال یونگ کو اس کے بعد نیوروٹک فینٹنگ کبھی بھی نہیں ہوئی سم ٹائم سٹارٹنگ میں دو تین دفعہ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اسے کبھی بھی نیوروٹک فینٹنگ نہیں ہوئی اور یہ فرسٹ ٹائم تھا اس کی لائف میں جب اس نے نیوروٹک کو انکاؤنٹر کر دیا تھا اٹھارہ سو پچانوے میں کال یونگ نے یونیورسٹی آف بیسل کو جوائن کیا جہاں سے اس نے میڈیسن میں سٹڈی کی اسی میڈیسن کی سٹڈی کی دوران اس نے سپیچولیسٹک فینومینون کو بھی پڑھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سائیکیٹری کا ایک سبجیکٹ چیوز کیا کیونکہ سائیکیٹری کے سبجیکٹ میں ناصرے سپیچولیسٹک فینومینون ایڈ ہوتے ہیں جبکہ میڈیسن کی فیڈ بھی اس میں انکلیوڈ ہوتی ہے تو سائیکیٹری کی طرف اس کا انٹرسٹ اور زیادہ بڑھ گیا 1902 میں اس نے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کمپلیٹ کی اور سائیکولوجی کو پیتھولوجی کے ساتھ پڑھ کر اس نے اکتل فینومینون پہ بھی جو ہے گریپ حاصل کر لی تھی اور بعد میں اس نے اپنی گریجویٹ کی ڈگری بیسل یونیورسٹی سے میڈیکل کی ڈگری بھی حاصل کر لی تھی 1903 میں کال یونگ نے ایما روشن بیک سے شادی کر لی اور برگولزلی سائیکیٹرک ہاسپیٹل میں وہاں پہ دونوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا برگولزلی سائیکیٹرک ہاسپیٹل میں ان دونوں نے ایک ساتھ مل کے پیشنٹس کو ڈیل کیا ان کی شادی کا ڈیوریشن 1955 تک رہا جب تک کہ اس کی جو وائف تھی اس کی دیتھ نہیں ہو گئی 1906 میں کال یونگ کا جو انٹریسٹ جو ہے ایک تو کونشیسنیس کی طرف بھی تھا تو اس نے ساتھ میں سیگمنٹ فرائیڈ کی دی ہوئی تھیوریز پہ بھی سرچ آؤٹ اور ورکنگ کی ہوئی تھی اس کا بیسک انٹریسٹ ان کو جوائن کرنا تھا تو 1906 میں اس نے سیگمنٹ فرائیڈ کی طرف اپنے کچھ کیے ہوئے کام ورڈ اسوسییشن پہ کیے ہوئے کام اور جو بھی اس نے کام کیے ہوئے تھے ان کی ایک ریپورٹ ان کو بھیجی جس کی وجہ سے وہ ایز آف فرینڈ بھی بن گئے کافی عرصہ ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد جب پیریڈ سٹارٹ ہو رہا تھا 1909 کا تو 1909 کی سٹارٹنگ میں اس نے کچھ چیزوں سے جو ہے فرائیڈ سے ڈس ایگری کرنا سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ فرائیڈ کا بیسک آئیڈیا وہ جان چکا تھا فرائیڈ کا بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارے بیہیوئر کے پیچھے جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ ہماری سیکشوال ارجز ہوتی ہیں لیکن یونگ کا یہاں پہ ماننا یہ تھا کہ جسٹ ہماری سیکشوال ارجز نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے ہمارا سیمبلز ڈریمز ہوتے ہیں ہماری سیلف اینالیسس ہوتی ہے 1912 کی بات ہے کہ کال یونگ نے فرائیڈ سے کمپلیٹلی الیدگی کر لی انہوں نے اپنی دوستی کو توڑ دیا کیونکہ یونگ فرائیڈ کی سیکش تھیوری کو جان چکا تھا اور سائیکو اینالیٹکل کمیٹی اب کال یونگ کے خلاف ہو چکی تھی اور موسٹلی چیزوں سے انہوں نے اس کو الیدہ کر دیا تھا اور کال یونگ کے موسٹلی خلاف ہی رہے بعد میں کال یونگ نے اپنا جو انٹرسٹ تھا وہ سب کانشیس اور سیلف اینالیٹک سائیکولوجی کی طرف بہت زیادہ موو کیا اس کے لیے اس نے کچھ لائف تھیوریز کو بھی پڑا اپنے کانشیس انکانشیس کو ایکس لور کیا ٹریو سیلف کے بارے میں اس نے جو ہے کچھ بیسک آئیڈیاز دیئے جسے اس نے انڈیویویشن کا بھی نام دیا کال یونگ نے اپنے انٹرسٹ کو فردر بڑھاتے ہوئے کچھ پریمیٹیو سائیکولوجیز پہ بھی ریسرچ کی بعد میں اس نے کچھ مختلف کلچرز کو بھی سٹیڈی کیا اور یہ کلچر موسٹلی انڈیا ایسٹ افریقہ اور پیبلو انڈیز نیو میکسی کو سے بہت زیادہ ریلیٹڈ تھے کیونکہ وہ سیلف و تھیوریز پہ بہت زیادہ اس نے لاسٹ میں کام کیا تھا سکسٹ جون نائنٹین سکسٹی ون کو کال یونگ اس دنیا سے چل بسے اور اس کی جو دیت ہوئی تھی وہ زورچ میں ہوئی تھی سو آئی ہوپ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں آپ کو کال یونگ کی لائف اسٹری کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن مل چکی ہوگی سو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا سو ملتے ہیں پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی نیکسٹ انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی